بائننس لاؤنج پول میں ایک نیو کوئن لاؤنج ہویا ہے پکسل کے نام سے اور اس ویڈیو ہم لوگ چیک کریں کہ پکسل کیا ہے اس پر انویسمنٹ کر گیا ہم لوگ کتنی ریٹنز مل سکتی ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم لوگ اس کا آورویو لیں گے سب لوگوں کو معلوم ہے بائننس لاؤنج پول میں کوئی بھی کوئن آتا ہے تو ہمارے پاس دو پولز رہتے ہیں بی این بی پول اور اس کے بعد ایف ڈی ایو ایس ڈی پول پول یہاں پر پہلے آپ کو پاس بی ایو ایس ڈی پول ہوا کرتا تھا لیکن سب کو معلوم ہے بی ایس ڈی کو نکال دیا گیا ہے کیونکہ ڈی ایس ڈی کی طرف سے بی ایس ڈی کیا گیا تھا اور کافی زیادہ سینکشنز لائے گی تھی جس کی وجہ سے بائننس نے بی ایو ایس ڈی کو ختم کر دیا اور اس کے ساتھ بھی ایف ڈی ایو ایس ڈی کو انہوں نے سٹارٹ کر دیا تو ایف ڈی ایو ایس ڈی ایک طرح سے نیٹیو ایک سٹیبل کرنسی ہے بائننس کی جیسے پہلے بی ایس ڈی وہ کرتی تھی ایس ڈی ایس ڈی پول کی جو ای پی آر ای پی آر ای پی آر نہیں ہوتی ای پی وائی ہوتی ہے تو اپی آری ہمیشہ ہائی رہتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو جو allocated funds ہیں وہ بھی زیادہ ملتے ہیں اگر یہاں پر اگر آپ کو 10% of allocated funds مل رہے ہیں تو یہاں پر آپ کو 20% of allocated funds رہے گا تو اس لئے اگر کوئی بندہ participate کرنا چاہتا ہے launch pool میں تو اس کے لئے best ہے کہ وہ bnb pool میں participate کرے لیکن میں آپ لوگوں کو already بتایا تھا کبھی بھی کوئی نیا coin launch ہوتا ہے binance launch pool میں تو bnb کی price کافی زیادہ اچھی improve ہوتی ہے تو وہ time پر میبھی آپ bnb میں spot trading یا پھر future trading کر کے profits بنا سکتے ہیں initialy already مطلب کے launch pool ختم ہونے سے پہلے یہ بھی already دیکھیں bnb کی price 300 سے 322 23 کا touch ہوئی ہے تو of course جن لوگوں نے اس chance کو utilize کیا ہے تو ان لوگوں نے اچھے profits بنا لیے even myself میں نے بھی bnb میں futures میں تھوڑی trading کیا تو anyways آپ کے پاس ابھی 10 دن باقی ہیں 350 million coins ہیں کیونکہ اس coin کی total supply اگر آپ چیک کریں گے یہاں پر دیکھیں تو اس coin کی total supply 5 billion coins ہیں جن میں سے 350 million coins یہاں پر launch pool میں دیئے گے جو کہ 7% of maximum supply ہے لیکن ایک بات یاد رہے ہیں یہاں پر آپ کی جو initial supply رہے گی وہ almost 771 million رہے گی جو کہ 15.72% of maximum supply ہے اور باقی اگر ان لوگوں کا کچھ چیک کرنا چاہتے ہیں کیونکہ best ہے آپ ان کی website پر آیں گے website پر آتے ہی آپ لوگوں کو کافی اچھے details ملے گی اس coin کے بارے میں یہاں پر دیکھیں out of 35 million coins جن لوگوں کو daily reward ہے اس میں سے almost 28 million coins جو ہیں وہ مر رہے ہیں bnb pool والوں کو اور almost 7 lakh coin مر رہے ہیں آپ کے یہاں پر دو لاکھ 80,000 ہے میرے خاصے نہیں تو یہاں پر دیکھیں کہ daily آپ کو almost 35 million reward ملے گا جس میں سے 28 million دیا گیا ہے ان لوگوں کو جو bnb stake کریں گے اور باقی کا جو fdusd والوں کو دیا گیا ہے اور اگر ان لوگ چیک کریں pixel کا تو ایک اچھی game ہے same similar game ایک آئی تھی پہلے بھی اگر کسی بندے نے دیکھی ہو میرے خاصے bomb crypto کے نام سے تھی تو وہ بھی بھلکل pixelated تھی pixel پر کام کرتی تھی لیکن یہ تھوڑی details ہے وہاں بار آپ بہت only خانے رہتے تھے یہاں بار آپ جو bombs ہیں وہ گرا کر tryer hunt کرتے تھے اس طرح کے جیسے یہ ہے نا یہاں پر میرے سے vegetables ہیں vegetables grow کریں پوری farming رہے گی لیکن pixelated رہے گی ساری چیزیں تو pixel والی gameیں بہت زیادہ ہمیشہ boom حاصل کرتی ہیں بہت زیادہ جو players ہیں وہ کرتی ہیں اور اگر ایک بات یاد رہے اگر اس میں ہوا کہ ان لوگوں نے جتنی بھی scholarship ہے ان کو start کیا جیسے bomb crypto نے کیا تھا جیسے x infinity نے کیا تھا باقی ایک دو تین gameوں نے کیا تھا تو اگر ان لوگوں کی scholarship رہے گی تو of course بہت ہی زبردست game رہے گی یہ اگر آپ ان کا road map چیک کرنا چاہتے ہیں تو ان کا road map ہے یہاں پر دیکھیں ان کی already جو pre seed funding تھی already January 2020 میں ہو گئی ہے اور باقی ان کی جیسے development ہوئی ہے جیسے جیسے ان لوگوں نے steps اپنے complete کی ہیں ساری ساری details یہاں پر موجود ہے اور اسی کے بعد آپ کو جو next آنے والا ہے جون میں لوگ کیا کریں گے chapter 3 start کریں گے اور کیا ان کی update رہے گی chapter 4 کیا رہے گی اور اس کے بعد ان کی long time investment کیا ہے how to play یہ ساری چیزیں ہیں آپ simply ان کے جو road maps ہیں ان پر چیک کر سکتے ہیں یہ ان کا twitter کا account ہے already یہاں پر دیکھیں گے 190.7 کے followers ہیں جو کہ کافی اچھی کہہ دے رہے گا کافی اچھی اور کوئی بھی اگر tweet آتی ہے اس کی جو views ہوتی ہیں اور اس کی جو comments بغیرہ یا retweets ہوتی ہیں ان کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی community کے اتنی زیادہ active ہے یہ جیسے سارے کے سارے جو followers ہیں اگر یہ real میں ہیں یا just ان لوگ ان numbering پوری کی ہوئی ہے سارے سارے real لگتے ہیں کیونکہ اچھا خاصہ response ہے اور اسے کی ساتھ ساتھ اگر آپ چیک کریں گے میں جیسے بتایا already کہ ان لوگوں نے اگر start کی اپنا scholarship پروگرام تو scholarship میں یہ گیم بہت ہی زیادہ hit ہونے ہیں اس کے ساتھ سب سے best چیز کیا ہے یہاں پر آپ کے پاس دیکھیں گے تو different different آپ کے پاس games ہیں یہاں پاس new cyber کے نام سے ہے ایک farm land ہے یہاں پر آپ farming کریں گے اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں گے تو یہ کچھ markets کے نام سے ہے makers ہے taste makers sorry taste makers ہے جیسے bakery بغیرہ ہو گئی نا اس طرح کی چیزیں ہیں اور اس کے بعد and more and more میں of course اور بھی یہ لوگ اپنے plan میں add کریں گے اس طرح کی games تو اس کا جو token رہے گا آپ ان game میں کوئی بھی game کا token ہوتا ہے especially آپ کچھ بھی NFT buy کرتے ہیں for example یہ character ہے اس کو آپ buy کرتے ہیں آپ land کو buy کرتے ہیں آپ یہاں پر جتنے بھی characters سے game کھیلیں گے ان کو buy کرتے ہیں upgrade کرتے ہیں اپنی game time increase کرتے ہیں energy increase کرتے ہیں ساری چیزیں ہیں اور اس کے بعد آپ نے کچھ precious items رہتی ہیں جو آپ کی production میں یارننگ میں آپ کو مدد کرتی ہیں تو ان میں آپ کا ہمیشہ native token لگتا ہے جیسے ایکسی انفینٹی کا access to open تھا اور 2021 میں جب ایکسی انفینٹی boom ہوئی تھی scholarship کی وجہ سے تو بہت ہی زیادہ لوگوں نے access buy کیا کیونکہ آپ کو جو ایکسی کی جو NFTs تھی اس طرح کی مطلب کے جو cartoon سے رہتے ہیں لیکن NFTs ہوتی ہیں کیونکہ move کرتے ہیں تو سارے character buy کرنے کے لیے آپ کو access coin چاہیے ہوتا تھا تو اس لیے access کی کافی زیادہ sale ہوئی اور access کافی زیادہ اس کی price بھی اوپر گئی ہے اور اسے کے ساتھ اگر آپ چیک کریں گے launch pool کے بارے میں تو آپ پاس 9 days ہیں اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ اس coin کو کیسے پہلے buy کریں گے تو میں نے already کئی ویڈیو میں آپ کو بتایا ہے کئی ویڈیو میں بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی coin جو launch pool میں آتا ہے وہ کہیں بھر بھی buy کرنے کے لیے available نہیں رہا تھا اس لیے آپ نے اس کو کہیں پر بھی buy کرنے کی ضرورت کوشش بھی نہیں کرنی کیونکہ یہ almost 9 days ہیں 9 days کے اندر اندر بہت زیادہ airdrop start ہو جائیں گے بہت زیادہ telegrams کے گروپ بن جائیں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ scams ہونے لگ جائیں گے last time بھی میرے 3-4 view are تھے ان لوگوں نے بولا کہ میں نے participate کیا airdrop میں مجھے ابھی تک نہیں ملا میں نے participate کیا پری سیل میں مجھے ابھی تک نہیں ملی تو اس طرح کے کوئنز کی کوئی پری سیل نہیں ہوتی کچھ بھی airdrops نہیں ہوتے جو لاؤنچ پول میں آتے ہیں جو airdrops والے کوئن ہیں جیسے کہ osmos کے ecosystem ہیں تو وہ airdrops real ہیں وہاں پر آپ already stake کرتے ہیں تو یہ بھی ایک طرح سے آپ کو airdrop میر رہا ہے کیونکہ آپ نے bnb اور fdusd کو یہاں پر stake کیا ہوا ہے اور اس کے بلدے میں آپ کو airdrops ایک طرح سے آپ airdrops ہیں تو آپ ان کو stake کریں اگر آپ کے پاس fdusd ہیں تو آپ ان کو stake کریں otherwise آپ bnb کو trade کر کے بھی profit بنا سکتے ہیں اور اس کے پاس main بات یاد رہے کہ یہاں پر کسی کو ضرورت نہیں yes coin کو buy کرنے ہی کوشش کرنا کیونکہ یہ coin آپ کہیں پر بھی buy نہیں کر سکتے as of now یہ binance لاؤنچ پول میں ہے اور جو بھی coin لاؤنچ پول میں آئے گا وہ آپ کو صرف لاؤنچ پول پر ہی ملے گا اور اس کے بعد ملے گی ڈیٹیل سے ان کی پوری کے پوری جو terms ہیں conditions ہیں کیسے snapshots لیے جائیں گے اور اس کے بعد جیسے ڈیسٹریبیشن ہے کپ ٹریڈنگ کے لئے آئے گا یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو یہاں پر binance announcement والا جو پیج ہے یہاں پر مل جائیں گے announcement والے پیج پر جہاں دیکھیں introducing pixel on binance launch pool form pixel bnb and fd usd اور باقی جتنی بھی terms and condition ڈیٹیل سے لکھی گئے ہیں تو یہ آپ کو informative ویڈیو تھی اس لئے کیونکہ بہت زیادہ لوگ کوشش کرتے ہیں کوئنس کو بائی کرنے کے لئے تو کئی بار بھی اس کو بائی کرنے کی کوشش نہیں کرنا otherwise آپ کا one hundred and ten percentage loss ہوگا تھے so much اپنا خیار رکھے گا ملتے ہیں next ویڈیو میں اللہ حافظ اللہ حافظ